بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے فائز اینڈ اروز یونیک کوکنگ میں آپ سب کو ویلکم ہے یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کانڈی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے اب ہم اپنی ریسپی کو شروع کرتی ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن کون سوپ تو چکن کون سوپ بنانے کے لیے جو میں نے چیزیں لیے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں چکن کون سوپ بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے یفنی چکن بوائل کیا ہوا چکن چاہیے ہمیں دو انڈے کی سفیدی چاہیے ہمیں ہاف کپ کون چاہیے ایک انڈا جس کو بوائل کیا اور سلائس میں کارٹ لیا دو چمچ ہم لیں گے سویا سوس کے ایک چمچ لیں گے ہم نمک کا ایک چمچ لیں گے ہم کالی مرچ کا اور تین چمچ ہم لیں گے کون فلور کے دو چمچ لیں گے ہم چلی سوس کے دو ہی چمچ ہم لیں گے سرکے کے یقنی تیار کرنے کے لیے ہم نے لیے تھے ڈیڑھ لیٹر پانی اس میں ہم نے ڈالے تھے ایک پاؤ چکن تین لسن کے جووے ڈالے تھے اور تھوڑی سی ادرب ڈالی تھی اور ہم نے اس کو اتنا پکایا تھا کہ ہمارے پاس آدھا پانی رہ گیا تھا اور اس کے بعد ہم نے چکن کے ریشے بنا لیے تھے ایسے تو اس طرح ہماری یقنی تیار ہو گئی تھی دیچ کی لیں گے اور اس میں ہم یقنی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اب ہم جو کون ہم نے لیے تھے اس کو ہم تھوڑا سا کرش کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا جو ہے نا بوائل آ رہا ہے اب ہم اس میں کون بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے ہم پکنے دیں گے کون میں اوبال نہیں آتا تب تک ہم کون فلور کو پتلا کر لیں گے تھوڑا پانی ڈال کے ہم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی بھی گھوٹلی نہ رہیں بلکل نرم کر کے ہم نے تیار کرنا ہے کون فلور کو یہ دیکھیں ایسا کون فلور particulier کریں گے اب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں کون فلور ایڈ کریں گے اور ساتھ میں چمچ بھی لاتے جائیں گے چمچ ہم چلاتے جائیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ نمک ایک چمچ ہم لیں گے کالی مرچے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو چمچ سویا سوس کے دو چمچ ہم لیں گے چھلی سوس کے اچھے سے مکس کریں گے اب اس میں ہم انڈے کی سفیدھی ڈالیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے اور ساتھ میں چمچ بھی لاتے جائیں گے اب ہمارا مزے کا چکن کون سوپ جا وہ تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا چکن کون سوپ ہمارا تیار ہوا ہے اب ہم اس کو سرونگ بول میں نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم بیچ میں بوائل انڈے بھی ڈالیں گے اس سے اور بھی زیادہ مزے کا ہمارا سوپ جو ہے وہ ہو جائے گا اب اوپر سے ہم دوبارہ سے سوپ ڈالیں گے اب ہمارا مزے کا چکن کون سوپ جا وہ تیار ہو گیا ہے اب اس کے اوپر میں تھوڑی سی ڈالوں گی ہری مرچے سرکے میں میں نے بھی گو کے رکھی تھی اگر آپ زیادہ سپائیسی نہیں کھاتے تو آپ نہیں ڈالیں اور تھوڑا سا چیلی سوس اگر آپ کو ہماری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا اور اس ریسیپی کو ٹرائے کر کے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے اور ہماری نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی